اسلام علیکم دوستوں میں ہوں خالد رزا اور آپ دیکھ رہے ہیں رزا الیکٹرانکس یوٹیوب چینل دوستوں آج کی اس ویڈیو میں ہم بیٹری چارجر کی ریپیرنگ پہ بات چیت کرنے جا رہے ہیں جیسا کہ ہمارے پاس یہاں پہ ایک ٹرانسفارمر والا بیٹری چارجر ہے جسے عام طور پہ دیسی بیٹری چارجر کہا جاتا ہے اور اس بیٹری چارجر میں فائل آنے کی وجہ یہ ہے دوستوں کہ اس کے کلپ کو بیٹری میں الٹا لگائے گیا تھا یعنی مائنس والی وائر کو بیٹری کے پلس میں لگا دیا گیا تھا اور پلس والی وائر کو بیٹری کے مائنس میں لگا دیا گیا تھا اس وجہ سے اندر ایک بلاشٹ ہوا اور پھر یہ بیٹری چارجر بند ہو گیا ہے تو اب ہم اس بیٹری چارجر کو اوپن کریں گے اور دیکھیں گے اس میں کیا فائل تھے اور اس فائل کو دور کریں گے اور اسی طریقہ کو آپ سے ڈسکس کریں گے تو آپ دوستوں سے میں یہی گزارش کروں گا کہ اس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں کہ کام کا پورا تریقار آپ کو سمجھ میں آسکے اور اس ویڈیو کو لائک بھی کر دیں تاکہ ہماری حوصلہ افضائی ہو سکے تو چلیے دوستوں شروع کرتے ہیں دوستوں سب سے پہلے ہمیں اس بیٹری چارجر کی انسکرو کو کھولنا ہے تو میں جلدی کے ساتھ اس کے سکرو کو کھول لیتا ہوں دوستوں جیسا کہ ہم نے اس بیٹری چارجر کو اپن کر دیا ہے اور یہاں پہ جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں آٹو پٹ آف سرکٹ لگا ہوا ہے جس کے ذریعے بیٹری فل ہونے پر یہ بیٹری سے چارجر کی لینڈ ڈسکنیکٹ کر دیتا ہے اور یہ ٹرانسفارمر اس میں لگا ہوا ہے غالباً یہ پانچ ایمپیر کا ٹرانسفارمر لگ رہا ہے ویسے عام طور پہ لوگ اسے دس ایمپیر کا ٹرانسفارمر بول کے بیچتے ہیں لیکن اس طرح کے ٹرانسفارمر پانچ ایمپیر سے زیادہ کے نہیں ہوتے ہیں پیارے دوستو آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں یہ ڈائیورٹ وغیرہ یہاں پہ ٹوٹ چکے ہیں پھٹ چکے ہیں اور یہاں پہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بھی ایک ٹکڑا ہمیں یہاں نظر آ رہا ہے تو بیٹری کا ٹرمیرل میں اس کے وائر اُلٹا لگانے کے وجہ سے اس کے ڈائیورٹ پھٹ جاتے ہیں جس کی وجہ سے یہ کام کرنا چھوڑ دیتا ہے دوستو یہ بارہ پلس بارہ کا بیٹری چارجر ہے بیٹری چارجر کے ٹرمیرل میں دو قسم ہوتے ہیں ایک صرف بارہ کا بناوہ ہوتا ہے اور ایک بارہ پلس بارہ کا بناوہ ہوتا ہے تو یہ بارہ پلس بارہ ہے اس میں دو ڈائیورٹ لگائے جاتے ہیں جو صرف بارہ ون کا ٹرمیرل ہوتا ہے اس میں ایک بریج بنا کر لگائے جاتا ہے ٹرمیرل میں ٹرمیرل کی بریج بنا کر کیسے لگاتے ہیں آل ریڈی اس پہ میری ویڈیو بنی ہوئی ہے لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا تو بات کرتے ہیں یہاں پر جیسا کہ اس کے ڈائیوٹ اڑے ہوئے ہیں تو ہمیں ان ڈائیوٹ کو نکال کے اور اس کی جگہ نئی ڈائیوٹ لگانا ہے اس میں بس اتنا ہی کام ہے ٹرانس فارور والے بیٹری چارجر میں اگر غلطی سے آپ اس کے وائر کو بیٹری کے ٹرمیلل میں الٹا لگا دیتے ہیں نیگٹیو کی جگہ پوزیٹیو اور پوزیٹیو کی جگہ نیگٹیو لگا دیتے ہیں تو اس صورت میں اس کے ٹرانس فارور کو کوئی خرابی نہیں ہوتی ہے صرف اس کے ڈائیوٹ اڑ جاتے ہیں بعض اوقات ڈائیوٹ اندر سے ہی ختم ہو جاتے ہیں اور وہ باہر سے دیکھنے میں صحیح لگتے ہیں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ڈائیوٹ پھڑ جاتے ہیں اور وہ ہمیں نظر آتا ہے جیسا کہ اس میں ہمیں نظر آ رہا ہے تو پہلے ہم اس کے ڈائیوٹ کو نکال لیتے ہیں اس سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ اس میں ڈائیوٹ لگا ہوا کس طرح ہے جیسا کہ یہاں پہ آپ دیکھیں ایک چھوٹی سی وائر ہے وہ یہاں پہ اٹیچ ہے تو ان سب چیزوں کو بھی ہمیں دیکھنا ہوتا ہے اس ڈائیوٹ کے ساتھ یہ دو تار بھی اٹیچ ہے ان دونوں تاروں کو ہمیں سائیڈ میں کر دینا ہے کیونکہ بعد میں ہمیں دوبارہ اسی طرح لگانا بھی ہے اور تیسری وائر یہ دیکھیں یہ لگی ہوئی ہے یہ جا رہی ہے بیٹری میں یہ دیکھیں یہ وائر یہاں سے فیوز میں جا رہی ہے اور فیوز سے ہوتے ہوئے بیٹری میں جا رہی ہے دیکھیں پہلے ہی فیوز کو ڈائیوٹ کیا گیا ہے یہ دیکھیں فیوز یہاں سے ڈائیوٹ ہے یہاں سے ایک جمپر دیا گیا ہے یعنی فیوز کام نہیں کر رہا اسے کرنٹ دیا گیا ہے اگر اسے ڈائیوٹ نہیں کیا گیا ہوتا فیوز لگا با ہوتا تو اس صورت میں شاید اس کے ڈائیورٹ بچ جاتے ہیں اور فیوز اڑی آتا ہے تو اس میں ٹوٹل دو ڈائیورٹ ہمیں لگانے ہیں یہ دیکھیں اس کے دو طرف وائر نکلے ہوئے ہیں میں آپ کو قریب سے دیکھاتا ہوں بارہ پلس بارہ کے ٹرانس فارور میں تین لیڈے نکلی ہوئی ہوتی ہیں ایک سینٹر سے اور ایک سرو میں ایک آخر میں تو شروع اور آخر والے میں ہمیں ڈائیورٹ لگا کے ان دونوں کو ایک بنا دینا پڑتا ہے اور بیچ والے کو ہم ایک وائر بنا لیتے ہیں بیچ والے وائر کو ہم منس بنا یا پلس بنا یہ ہمارے اوپر ہوتا ہے جب ہم اس میں ڈائیورٹ لگاتے ہیں تب جا کے یہ منس پلس بنتا ہے جب تک اس میں ڈائیورٹ نہیں لگا با ہوتا ہے اس وقت تک یہ ایسی کرنڈ ہوتا ہے ڈائیورٹ لگنے کے بعد یہ ڈی سی ہوتا ہے جیسا کہ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ڈائیوٹ کے ذریعے اسے پلس بنائے گیا ہے اور اب ہمیں ڈائیوٹ لگانا ہے تو ڈائیوٹ کا رکھ جو ہے اندر کی طرف کرنا ہے اور اوپر سیڈ میں مائنس رکھنا ہے ڈائیوٹ میں مائنس پلس کا نشان ہوتا ہے میں آپ کو نئے ڈائیوٹ میں سمجھاتا ہوں پیارے دوستو یہ دیکھیں یہ دس ایمپیر کا ڈائیوٹ ہے یہی ڈائیوٹ سولر پینل میں بھی لگے بھی ہوتے ہیں اور بیٹری چارجر میں بھی ہی ڈائیوٹ استعمال ہوتا ہے اور یہاں پہ آپ دیکھیں گے تو یہاں پہ آپ کو دس ایمپیر لکھا ہوا نظر آئے گا اس ڈائیوٹ میں جہاں پہ پٹی لگا ہوا ہوتا ہے جیسا کہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں یہ پٹی بنی ہوئی ہے یہ پوزیٹیو سیڈ ہوتا ہے اور دوسرے سیڈ جو ہے وہ مائنس ہوتا ہے تو ہمیں اگر اسے مائنس بنانا ہوتا ہے تو ہمیں اس سیڈ کو اوپر رکھنا ہوتا ہے اور اگر اسے پلس بنانا ہوتا ہے تو ہمیں اس کے اس سیڈ پر اوپر رکھنا ہوتا ہے دوستو یہ ایک ڈائیوٹ کی قیمت دس روپے ہے عام طور پر یہ الیکٹرک اسٹور میں مل جاتے ہیں یہاں پہ ہمیں دو ڈائیوٹ لگانے ہیں اس ٹرانس فارور میں آپ دیکھیں یہاں پہ آخر میں ایک وائر ہے اور شروع میں ایک وائر ہے تو ان دونوں وائر میں ہمیں ڈائی وارڈ کی پلس والے سائٹ کو لگانا ہے اس سائٹ کو ہم اندر کی طرف لگا دیں گے تو باہر میں ان دونوں کو اس طرح سے ملا کے ہم نیگٹیو بنا لیں گے یعنی ٹرانس فارور کی دو وائر میں ایک یہاں یہ دونوں ڈائی وارڈ لگ جائیں گے اور ان دونوں کو ہم اس طرح سے موڑ کے اور اس میں یہ جو کی بلک وائر آپ دیکھ رہے یہ لگا دیں گے دوستو ہمیں سب سے پہلے اس ڈائی وارڈ کو نکالنا ہے اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں سوڈڈنگ لگا ہوا ہے جیسے کہ یہ ڈائی وارڈ ہم نے نکال لیا ہے اور ادھر والا ڈائی وارڈ پہلے سے ہی پھٹا ہوا ہے تو ہمیں ادھر یہ دیکھیں پوزیٹیو والا حصہ اس میں لگانا ہے ٹرانس فارور کی وائر کے ساتھ لگا دینا ہے اور یہ دوسرا ڈائی وارڈ جو ہے یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں ایک بیچ میں وائر نکلی ہوئی ہے یہ ٹرانس فارور کی اور ایک سب سے آخر میں تو سب سے آخر والے میں ہمیں لگانا ہے اور یہاں بھی پوزیٹیو والا حصہ اندر کے ساتھ کرنا ہے دوستو ان دونوں ڈائی وارڈ کو ہم نے جیسا کہ یہاں پہ لگا دیا ہے اب پہلے ہمیں ان دونوں کو سولڈنگ کریں گے اور اس کے بعد پھر ان دونوں ڈائی وارڈ کو آپس میں جوڑ دیں گے جیسا کہ ٹرانس فارور کے پہلے سرے میں اور سب سے آخر سرے میں ہم نے یہ دونوں ڈائی وارڈ لگا دیئے ہیں بیچ والا جو ہے اسے ہم نے نہیں چھیڑا ہے اس میں ڈائی وارڈ لگاوا نہیں ہے اس میں چھوٹے چھوٹے ڈائی وارڈ لگے ہوئے ہیں وہ اس کٹ کو کنٹرول کرنے کے لئے ہیں تو ہم ان دونوں ڈائی وارڈ کو اس طرح سے آپس میں جوڑ دیں گے جیسا کہ ہم نے دونوں ڈائی وارڈ جوڑ دیئے ہیں اور اس کا نیگٹیو کا سائٹ جو ہے ہم نے اوپر رکھا ہے کیونکہ ہمیں اسے بلیک وائر میں لگانا ہے اگر ہمیں اسے ریڈ وائر میں لگانا ہوتا تو ہم اس کے پوزیٹیو سائٹ کو اوپر رکھتے ہیں تو یہ ڈائیوٹ کو ہم اس طرح سے یہاں سے نکال دیں گے اس تار کو ہم یہاں سے کاٹ کے اور اس تار کو یہاں پہ جوڑ دیں گے اور اس تار میں ہمیں یہ دیکھیں یہ بیروزہ لگا لینا ہے کہ سولڈنگ ہونے میں آسانی ہو جائے اس وائر کو ہم نے یہاں پہ جوائنڈ کر دیا ہے اور یہاں پہ یہ دیکھیں دو وائر پہلے سے ہمیں ملے ہیں جو کٹ میں جا رہے ہیں تو ان دونوں وائر کو بھی ہمیں ساتھ میں لگا کے اور پھر سولڈنگ کرنا ہے دوستو جیسا کہ ہم نے ڈائیوٹ کو سولڈنگ کر دیا ہے اور اس بیٹری چارجر کی ریپیرنگ کا کام مکمل ہو چکا ہے صرف دو ڈائیوٹ ہم نے لگائے ہیں اور جس طرح سے یہ دو تاریں اوپر لگی ہوئی تھی ہم نے نکال دیا تھے ان تاروں کو یہاں اٹیج کر دیا ہے بلیک وائر پہلے ڈائیوٹ میں لگی ہوئی تھی اسی جگہ پہ ہم نے لگا دیا ہے اور ان ڈائیوٹ کے پوزیٹیو سائیڈ جو ہے وہ اندر کی درف رکھا ہے نیگٹیو سائیڈ جو ہے اوپر کیا ہے کیونکہ یہ نیگٹیو کی وائر ہے تو اب ہم اسے چلا کے چیک کرنے جا رہے ہیں دوستو جیسا کہ بیٹری چارجر ہمارا آن ہو چکا ہے لے ڈی بھی جل رہی ہے وول میٹر بھی چل رہا ہے ہمارا یہ پیچھے جو اس کی ہیٹ نکالنے کے لیے فین جائے گیا ہے وہ بھی چل رہا ہے دوستو اب ہم اس بیٹری چارجر کو اس بیٹری سائیڈ ایج کرنے جا رہے ہیں اور اس میں ہمیں مینس پلس کا بڑا خیال کرنا ہوتا ہے جب بھی آپ بیٹری چارجر کو بیٹری سائیڈ ایج کریں تو نیگٹیو پوزیٹیو کو خاص دھیان میں رکھ کے کیا کریں غلط لگنے کی صورت میں اس میں فائلٹ آ جاتی ہے جیسا کہ ہم نے اس بیٹری چارجر کو ریپیل کر دیا ہے اور اسے بیٹری سائیڈ ایج بھی کر دیا ہے اور ہمیں پتہ نہیں چل رہا ہے کہ ہمارا یہ بیٹری چارجر صحیح طرح ورک کر رہا ہے یا نہیں کر رہا ہے تو اس کے لئے ہمیں ایمپیئر میٹر لگا کے اسے چیک کرنا ہوگا یہاں پر میرے پاس یو ٹی دو سو تین پلس کے لئے ملٹی میٹر ہے اور جیسا کہ میں نے اسے چالیس کی رینج پر سیٹ کیا ہوا ہے اور یہاں پر میں نے اسے لگا دیا ہے دوستو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے ایمپیئر جو ہے ہمیں بہت کم دیکھنے کو مل رہا ہے صرف دو آشاریا دو ایمپیئر دیکھنے کو مل رہا ہے یہ جو بیٹری چارجر ہوتے ہیں اس طرح کے دیسی و ٹرانسفارور والے بیٹری چارجر ان کے ایمپیئر ویسے کم ہوتے ہیں وولٹ ان کو دو سو بیس پوری ملے تو یہ پانچ ایمپیئر تک جاتے ہیں اس وقت ہمارے پاس وولٹ جو ہے وہ تقریباً دو سو پانچ کی قریب قریب آرہ ہیں اور یہ بیٹری چارجر کی ایمپیئر میکسیمم تین سے چار ہی ہوتے ہیں لیکن ان کے ڈبے پر بارہ ایمپیئر دس ایمپیئر لکھا ہوتا ہے جیسا کہ یہاں پہ آپ باکس میں دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ بارہ ایمپیئر لکھا ہوا نظر آئے گا تو ریال میں یہ پانچ ایمپیئر کے بھی نہیں ہوتے ہیں بہرحال دوستوں اس بیٹری چارجر کی ریپیرنگ ہم نے مکمل کر دی ہے اور اس کے فائل کو درست کر دیا ہے سو فائنالی دوستوں میری آج کی یہ ویڈیو یہی تک تھی ویڈیو کے بارے میں کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے ضرور دیجئے گا ویڈیو کو لائک کر کے دوستوں کو بھی شیئر کر دیجئے گا چینل میں نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن بھی پریس کر دیجئے گا اپنا بہت سا خیال رکھے گا دعاوں میں یاد رکھے گا ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ